نبی کی شہزادی نبی کے جگرگڑ ٹکڑا کئی دن سے فاقی سے گھر میں بیٹھی ہے لوگوں فاطمہ کا مقام یہ ہے اگر چاہیں تو دنک کی ہور ہے کھانا لاکھے کھلاتے ہیں اگر فاطمہ چاہیں تو چپ چپ فرشتے لاکھے فاطمہ کم کھلا کھلا دے لوگوں تم مال کے پیچھے کم پتا ہوگے مجھے بتاؤ ایک نبی کا صحابی ہے سلمان فرسی کا اٹھو سلمان فرسی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا سلمان فرسی مسجد نبوی سے نکل کے جاؤ اور جس کا دروازہ تمہیں پہلے کھلا بھی جائے اسی کے دروازے پر دستر دینا اور وہی سے کھانا مانگ لینا اور کھانا مانگ کے لاؤ یہ تمہارے بھائی نے کلمہ پڑھا اسی سے کھانا کھلاو اس کی مدد کرو لوگوں درہا خور کرو اسلام کیسے آگے بڑا ہے سلمان فرسی کو نبی کا حکم ملا مسجد نبوی سے نکلے ہیں لوگوں نبی کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے تاریخ اسلام میں آتا ہے سلمان فرسی مسجد نبوی سے نکلے سب سے پہلا کسی کا اگر دروازہ پڑا تو یہ بی بی فاطمہ کا دروازہ تھا مسجد نبوی سے بلکل لگا ہوا گھڑتا حضرت فاطمہ اتنا لگا ہوا گھڑتا کہ حضرت حسین اگر فاطمہ کی گود میں کبھی روتے تو نبی کو کان میں آواز آجا بلکل مسجد نبوی سے چپکا ہوا فاطمہ کا گھر تھا جب دروازے سے نکلے تو فاطمہ کا دروازہ نہ کرا گیا بس وہیں دستک دے دی کھٹ 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 آج ہم تو اگر جلسے میں بیٹا چندہ دے دے تو اببہ کہہ دیتا بھئی میرے تو بیٹے نے دے دیا کام ختم بھائی نے دے دیا تو دوسرا بھائی دینے تیار نہیں ہے بات ہے گے نہیں ہے چندہ اس گھر سے جا چکا تھا جس دروازے پر جس گھر پر سلمان دستک دے رہا تھا کیا چندہ گیا تھا اس گھر سے امامہ شریف یاد ہے جتنے لوگ سننا ہیں سب کے نیٹ ورک بہت ہائی فائی آیا اب یہ سیمسنگ نہیں رہی ہے یہ آئی فون بنا بیٹھا ہے سب کا بہت ہائی فائی فائی چندہ جا چکا تھا اور اس زمانے میں عمیری نہیں تھی علی پر پگڑی تھی وہ ہی تھی اتنے مال نہیں ہوا کرتے دوس پر ہونٹا دے دیا لیکن سلمان فارزی بھر دستک دے رہا ہو جی دروازے پر اس لیے کہ نبی کا حکم تھا جس کا دروازہ پہلے پڑے اسی سلامنا ہے اس لیے کہ دور نہیں جانے کی ضرورت پڑے یہ بھوکا جلی میں جائے گا سلمان فارسی نے درستہ دی لوگو حضرت فاطمہ کا دروازہ ہے حضرت فاطمہ لوگو گھر کے اندر ہے سلمان فارسی دروازے سے کہتا ہے فاطمہ آہ میں تمہارے دروازے پہ کسی بھوکے کے لیے کھانا لینے آیا ہوں فاطمہ مجھے کھانا دے دو سلمان فارسی بتاتا ہے فاطمہ تمہارے بابا کی بارگاہ میں کوئی قبیلہ ابنو سلیم سے آیا ہے ہاتھ کلمہ پڑا ہے کئی دن کا بھوکا ہے علی نے اپنا پٹکا دے دیا ہے علی نے اپنا ایمامہ دے دیا ہے مگر بھوکا ہے مصطفیٰ نے کھانا مگایا ہے فاطمہ گرا کھانا دے دو تاکہ اسے کھانا کھلاؤں لوگو مہر کرو آج جب سلمان فارسی فاطمہ کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا یہ جب سیٹھی اٹھا رہا ہے مجھے بولنے میں تکلیف ہوگی اب آس کم ہو جائے گا توجہ کرنا میرے بھائی فاطمہ کے گھر میں آج کئی دن کا فاقہ کا یہ ہے فاطمہ کے جس کے گھر سے ہی سلام چلتا ہے آج اس کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا ذرا غور کرنا کلیجے پہاتھ رکھ کے ذرا کئی دن کا فاقہ تھا اور دروازے پہ دستک دے دی فاطمہ کھانا دے دو تمہارے بابا نے منایا کئی دن کا فاقہ تھا ہائے اسلام تو انہیں کیسی غربت کی راتیں دیکھی ہیں کیسی غربت کے دن دیکھیں نبی کی شہزادی نبی کے جگرگڑ کئی دن سے فاقہ سے گھر میں بیٹھی ہے لوگوں فاطمہ کا مقام یہ ہے اگر چاہیں جو دن پر کی ہور کھانا لاکھے کھلاتے ہیں اگر فاطمہ چاہے تو چل 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 فرشتے لاکھے فاطمہ کھانا 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 دے لوگوں تم مال کے پیچھے کم تباب ہوگے مجھے بتاؤ دنیا کے پیچھے کم تباب ہوگے نبی کی سنی بیٹی جس کو نبی نبی کیر جگرگڑ کھڑا ہے فاطمہ جس کھانا بڑا کہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے فاطمہ کئی دن سے فاقہ سے بیٹھی ہے کئی دن سے لوگوں سے غور کرنا فاطمہ کے پاس اتنا نہیں کہ اپنے بچوں کو ایک لقمہ کھلوا سکتے ہیں سلمان نے دستہ دے دی فاطمہ کھانا چاہیے تو اگر حوصلہ رکھتے ہو تو ذرا سنو فاطمہ کے گھر میں تو تھا ہی نہیں کچھ بچوں کو بھی بھونکا سکتایا تھا آج کی رات دروازے پر فاطمہ ایک کمبل لے کے آیا آگے بڑھایا پردے کی اوڑ سے پردے کی اوڑ سے کمبل آگے بڑھایا کہا سلمان یہ میرے بچوں کے اوڑنے کا کمبل ہے اسے لے جا عرض کی بی بی میں کمبل لینے نہیں کھانا لینے آیا تھا فاطمہ نے کہا سلمان میرے گھر میں کئی دن کا فاغہ ہے کھانا تجھے کہاں سے تو آج میں نے بچوں کو بھی فاغے سے سلایا ہے سلمان کہنے لگا بی بی اگر کھانا نہیں تو کمبل کیوں دیتی ہے کمبل رہنے دے کسی کے اور دروازے سے کھانا لے لوں گا فاطمہ نے کہاں نہیں اس در سے آج تک تم خالی ہاتھ نہیں گیا سلمان تجھے آج بھی خالی نہیں بھیجوں گی کھانا نہیں ہے تو کیا ہوا فاطمہ کے بچوں کا کمبل لے جا اسے جا کے بازار میں پیچھ دینا پھیک پیے جو پیمنٹ ملے اس سے کھانا خرید کے اس بھوکے کو کھلا دینا بہت آواز کھنچ رائی بہت آواز کھنچ رائی بس ہو گیا بس دو میل میل سنلے میرے بھائی ذرا غور پرنا حضرت فاطمہ نے فرمایا کمبل لے جا اسے بیچ دینا سلمان اگر کوئی نہ خریدے تو اسے گرمی رکھ دینا اور گرمی رکھنے کے بعد جو قیمت ملے اس سے بزار سے کھانا خرید کے میرے بابا کی باہرگا میں جو بھوکا اسے کھلا دینا اس لیے کہ فاطمہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے آج فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے مگر آج بھی سلمان تجھے فاطمہ خالی ہاتھ نہیں دی سلمان کا اپنے لگا فاطمہ میری کیا عقاد تیرے بچوں کا کمل لے کے بیچو یہ میری عقاد ہے سیزادوں کا کمل بیچو یہ سلمان کی عقاد حسن اور حسین کا کمل بیچو یہ میری عقاد میدانِ محشر میں مصطفیٰ نے پوچھ رہی ہے تو جواب کیا تو بابا فاطمہ میری تو اتنی عقاد نہیں کہ شہزادوں کا کمل میں بیچو اگر کہو تو شہزادوں کے نام پہ سلمان اپنے آپ کو بیچ دے گا کمل بیچو فاطمہ نے کہا سلمان یہ نبی کی بیٹی کا حکم یہ فاطمہ کا حکم کمل لے جا کے بیچ دے گرمی جگ دے گرمی اس لیے کہ کھانا آج وہ بھوکا کھائے گا تو فاطمہ کے گھر کا کھانا کھائے گا میرا اب شہزادی رسول کا حکم کو انٹا لے سلمان کمل لے کے گا ایک یہودی کی دکان کھولی تھی مدینے میں یہودی تھی یہودی بڑے امیر تھی مدینے کے بڑے بڑے بریزنیس بڑے بڑے کاروبار تھے ایک بہت بڑا یہودی تھا جو پرانے مال خریدتا تھا کاروبار کرتا تھا تاجیت تھا بزنیس میں تھا اس کے دکان پہ جا کے سلمان فارسی کمل لے گیا کمل لے جا کے بولا یہودی سے سن اوہ دکان والے میں ایک چیز لائیا ہوں یہ کمل ہے اگر اچھا لگے تو اسے خرید لے اور اگر تجھے اچھا نہ لگے تو گری بھی رکھ لے کہنے لگے یہ کمل پرانا ہے میں اسے گری بھی رکھ سکتا ہوں خرید تو نہیں سکتا کہا تو گری بھی رکھ لے اور لوگوں کو ذرا بہر کرتا جب گری بھی رکھنے کے لیے حضرت سلمان نے کمل ہاتھ میں دیا ہے جیسے کمل ہاتھ میں یہودی کے آیا اگر کان رکھتے ہو دل کے کان اگر محبت کے کان رکھتے ہو تو درہ سنلا جیسے یہودی کے ہاتھ میں کمل آیا تو یہودی بولا جب کمل گری بھی رکھنا تھا تو جب کمل بیچنا تھا تو اتنی قیمتی خوشبو لگا کے کیوں لایا ہے اس قسمل سے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے اتنی قیمتی خوشبو بیچنے کے لیے آیا آج تک میں نے وہ خوشبو سونی نہیں سلمان فارسی نے کہا خدا کی قسم اسے میں کوئی خوشبو لگا کر نہیں لایا کوئی کتن لگا کر نہیں لایا کہاں پھر کیوں میں اکرہا ہوئے کہاں یہ فاطمہ کے بچوں کا قمل ہے نبی کے نباسوں کا قمل ہے یہ حسنین قدیرین کا پسینہ ہے جو قسمل سے مجھے خوشبو اللہ 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 نارے سمیر نارے خاندان رسول اللہ اللہ کہنے لگا کیا مطلب دوبارہ بتا سلمان کہنے لگا یہ نبی کے نوا سے حسن اور حسین کا قمل ہے نبی کی بیٹی کے گھر کا قمل ہے ہائی ہائی اتنا کہا تو کہا کیوں لایا ہے یہ قسمل کہاں بیچنے لائے ہوں کہاں بیچنے کی ضرورت کیا پڑ گئی گروی رکھنے لائے ہوں کہاں گروی رکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی کہاں مسید نبوی نے کوئی بھونک آیا ہے اسے بیچ کے کھانا کھلا ہو اتنا کہا تو چیخ نکل گئی یہودی کی چیخ یہودی رو پڑ گئی سلمان فارسی نے کہاں روتہ کیوں ہے کہنے لگا رات کی بات ہے میں اپنی کتاب توریت پڑھ رہا تھا بس آخری جملہ سننا اور تقریر خطر رات کی بات ہے میں اپنی کتاب توریت پڑھ رہا تھا توریت میں ایک چیپٹر تھا آخری نبی کی نشانیاں کیا چیپٹر تھا آخری نبی کی ذرا زور سے بولے کیا چیپٹر تھا آخری نبی کی نشانیاں اس میں لکھا تھا آخری نبی کی ایک نشانی یوں ہوگی کہ نبی کے گھر والے خود تو فاتح سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے جو چیپٹر میں نے رات کلاتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے مگر کمل بیج کے ہوں گے کو کھانا کھلا رہی ہے کہنے لگا میری کیا اوقات کے فاطمہ کا کمل خرید ہو سارا گھر کا مال جتنا بھی مال کا کھانے کا جو تھا سیرہ تھا شکر تھا شہر تھا سب لے آیا لے کے سلمان فارسی کے سامنے رکھ دیا اور سامنے رکھنے کے بعد کہنا کمل بھی لے جا اور سارا مال بھی لے جا سبان اللہ نارے اطبیر نارے رسالت کمل بھی لے جا میرا جیتنا بھی سامنہ نے کہانے کی سب لے جا فاطمہ کی چوکھٹ پہ جا کے رکھ دیا سلمان فارسی حیرت میں پڑ گیا کیوں کہنے لگا آج تک چراغ ترے اندھیرہ تھا نبی کو پہچانی نہیں پایا آج پہچانا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے جب پہچان لیا ہو تو سارا مال نبی کی آل پہ قربان اور یہ جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے